سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفراللہ اللہ رب العالمین کے کامل ترین بندوں میں سے ایک خاص الخواس بندہ حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ گزرے انتہائی کامل ولی اللہ تھے اور متعقی عبادت گزار اور پرہیزگار شخصیت تھے حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی جس وقت وفات ہوئی آپ کا وصال ہوا تو کوہرام مچ گیا جنازہ تیار کر کے ایک بڑے میدان میں لایا گیا لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جنازہ پڑھنے کے لیے نکل پڑی صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے ایک کامل ولی اور کامل مرد درویش کی نماز جنازہ تھی تو ہر ایک کی خواہش تھی کہ ہمیں اللہ کے اس کامل ترین ولی اللہ کی نماز جنازہ پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جائے کیونکہ بعض جنازہ ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھنے والوں کے پڑھنے کی وجہ سے میت کی مغفرت ہو جاتی ہے اور بعض جنازہ ایسے ہوتے ہیں کہ میت کی وجہ سے جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے تو حضرت خاجہ قطب الدین بختیار اکا کی رحمت اللہ علیہ کا جب جنازہ پڑھانے کا وقت آیا تو ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے آ کر کہا کہ جناب میرے پاس حضرت کی ایک وسیعت ہے جو کہ میں مجمع عام تک پہنچانا چاہتا ہوں حضرت خاجہ قطب الدین بختیار اکا کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی وسیعت کے بارے میں جس وقت مجمع عام نے سنا سب پر خاموشی تاری ہو گئی کہ حضرت خاجہ قطب الدین بختیار اکا کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ وسیعت مبارک کیا ہو گی تو اس شخص نے آپ کی وسیعت پڑھ کر مجمع عام کے سامنے سنائی جس میں چار شکیں تھیں چار چیزیں آپ نے بیان فرمائیں چار شرائط بیان کی کہ جو شخص میرا جنازہ پڑھائے اس کے اندر یہ چار صفات موجودوں تب وہ مسلح امامت پہ آ کر میرے جنازہ میرے جنازے کو پڑھائے سامعین اب غور کیجئے کہ پہلی شک پہلی شرط آپ نے کیا رکھی آپ نے فرما میرے جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے زندگی میں جس کی زندگی میں تکبیر اولہ کبھی قضانہ ہوئی اللہ اکبر کبیرہ اللہ کے کیسے کامل بندے تھے کیا وسیعت فرما رہے ہیں کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی زندگی میں کبھی نماز تو کجاج یعنی نماز کی تکبیر اولہ پہلی تکبیر کبھی فوت نہ ہوئی ہو کبھی رہ نہ گئی ہو دوسرے نمبر پر آپ نے وسیعت فرمائی میرے جنازہ کی نماز وہ شخص پڑھائے جس کی زندگی میں کبھی تحجت کی نماز سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم معزز سامعین اللہ کے کاملین کی یہ صفات ہوتی ہیں کہ پاک پروردگار اللہ رب العالمین جل وعلا شانہو نے قرآن مقدس میں اسی چیز کو بیان فرمایا اور اسی چیز کو اسی صورت اسی رکو میں بیان کیا یہ اللہ کریم کے کامل ترین اولیاء کی صفات اور نشانیاں ہیں جو پاک پروردگار نے سورہ فرقان کے اندر بیان فرمائی ہیں معزز سامعین تیسری شرط حضرت خاجہ کتب الدین بختیار اکا کی رحمت اللہ علیہ کی وسیعت کی یہ تھی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے زندگی میں کبھی کسی غیر محرم پر بری نظر نہ ڈالی ہو اور چوتھی آپ نے وسیعت یہ فرمائی کہ وہ شخص میرے جنازے کی نماز پڑھائے جس کی زندگی میں کبھی اثر کی سنتیں قضا نہ ہوئی سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم ہم ذرا خود ہی سوچیں کہ ہماری زندگی میں تو فرائض کا اتنا احتمام نہیں مگر اللہ کے کامل ترین دوست اللہ کے برگزیدہ پندے کہ اس چیز کو اہمیت دے رہے ہیں کہ میرے جنازے کی امامت وہ شخص کروائے جس کی زندگی میں کبھی اثر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں برادران اسلام صبح سے شام تک ہر شخص اب اسی سوچ میں ہے کہ یہ چاروں صفات کس خوش نصیب کے حصے میں آتی ہیں اور کون آپ کے نماز جنازہ کو پڑھاتا ہے بلاخر بوقت شام ایک شخصیت تشریف لے آئے مسلح امامت پر اور اس نے آ کر آپ کے نماز جنازہ کی امامت فرمائی جس وقت وہ نماز جنازہ کی امامت کر کے جانے لگا تو دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا نکاب پلٹا تو وہ اس وقت کے زمانے کے بادشاہ حضرت سلطان شمس شمس الدین اتمش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے کہ کیسے اللہ کے کامل ترین ولی ہو کے گزرے جو بادشاہ بھی تھے اور بادشاہ ہونے کے بعد ولی اللہ بھی تھے حضرت سلطان شمس الدین اتمش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ شیخ کامل خجہ قدب الدین بختیار اکا کی رحمت اللہ علیہ کے جنازے کی چار پئی کے قریب تشریف لے آئے آپ نے بعد اس جنازہ چہرہ انور کی زیارت کر کے فرمایا فرما اے اللہ کے مرد کلندر اے درویش کامل اے ولی کامل رب کے پیارے دوست خود تو دنیا سے چلے جا رہے ہو مگر ساتھ ہی ساتھ ہمارا پردہ بھی فاش کر